نوبل انام ایک کیمیادان اور انجنئر تھا یہ وہی شخص ہے جس نے ڈائنامائٹ کو اجاد کیا تھا اٹھارہ سو چونسٹھ اسوی میں ایک فرانسیسی اخبار نے ایلفریڈ نوبل کی موت کی ایک غلط خبر چھاپ دی تھی خبر کی سرخی یہ تھی کہ موت کا تاجر مر گیا لیکن اس دن نوبل کا چھوٹا بھائی اپنی باپ کی فیکٹری میں کیمیائی تجربہ کرتے ہوئے جان کی بازی ہار گیا تھا اخبار نویز نے اسی ایلفریڈ نوبل سمجھتے ہوئے اس کی موت کی خبر چھاپ دی تھی جب ایلفریڈ نوبل نے یہ خبر پڑی تو وہ ایک گہری سوچ میں ڈوب گیا وہ اپنی موت کی خبر ایسے نہیں چاہتا تھا اس نے اپنی زمینوں اور ڈائنامائٹ کے ذریعے کمائی گئی دولت سے نوبل انام کا سلسلہ شروع کرنے کا سوچا تاکہ اس کا نام رہتی دنیا تک قائم رہے اور ہمیشہ ایسے لوگوں کی خوصلہ افضائی ہوتی رہے جو دنیا کی فلا کے لیے نمائی کرنامے سر انجام دیتے ہیں موت سے پہلے اس نے اپنی وسیعت میں لکھ دیا تھا کہ اس کی یہ دولت ہر سال ایسے افراد یا اداروں کو انام کے طور پر دی جائے جنہوں نے گزشتہ سال کے دوران میں تیبیات، کیمیہ، تب، عدب اور امن کے میدانوں میں کوئی نمائی کرنامہ انجام دیا ہو اٹھارہ سو چھانوے عیسی میں جب اس نے وفات پائی تو اس کے بینک اکاؤنٹ میں نوے لاکھ ڈالر موجود تھے جو ابتدائی پانچ نوبل انام کیلئے کافی تھے اس کی وسیعت کے مطابق اس کی موت کے فوراں بعد ایک فنڈ قائم کر دیا گیا تھا جس کے منافع سے ہر سال دس دسمبر کو سٹوک ہوم سویڈن میں منقد ہونے والی ایک تقریب میں انام یافتہ کو نوبل انام دیا جاتا ہے انیس سو ایک عیسی میں پہلی بار نوبل انام دیا گیا تھا اور یہ سلسلہ اب تک جاری ہے نوبل انام جتنے والے کو ایک سونے کا میڈل ایک ڈپلومہ اور کچھ نقد رکم دی جاتی ہے پچھلے سال انام یافتہ کو یاران لاکھ ڈالر کی رکم دی گئی تھی جو پاکستانی کرنسی میں بارہ کروڑ کے آس پاس بنتی ہے اگر کوئی انام دو لوگوں میں تقسیم کیا جائے تو انام کی رکم آدھی آدھی بانٹی جاتی ہے اس انام کے علاوہ نوبل انام یافتہ کہلانہ ہی بہت بڑا عزاز ہوتا ہے نوبل انام یافتہ کو اپنا انام وصول کرنے کے چھ ماہ کے اندر اندر ایک عوامی لیکچر دینا ہوتا ہے انام یافتہ کی یہ زیادہ تعداد یہ لیکچر سٹوک ہوم میں منائے جانے والے نوبل ہفتے کے دوران دی جاتی ہے اس ہفتے کے اختتام پر ان تمام لوگوں کے لیے ایک پارٹی کا اعتمام کیا جاتا ہے موسیقی